نماز جو ہماری زندگی کا لازمی جز ہے جس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں وہ نماز جو ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق ہے جو اس دین کا رکن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی تھنڈک ہے اور جو ہمارے دلوں کے لیے سعادت کا باعث ہے اور قیامت کے دن ہمارے لیے نور ہے روشنی ہے یہ نماز اور اس کا احتمال آپ یقین جانے کہ غم اور پریشانی اور مسیبتوں کو دور کرنے کے لیے نماز سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوف لاحق ہوتا کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی کوئی در لاحق ہوتا تو فوراں آپ مسجد نبی کا رخ کرتے نماز عدا کرتے تاں کی آپ پہ سکینت تاری ہو جاتا آپ کو سکون ہو جاتا اس نماز میں بڑی قوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے اسرار رکھے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ کو کوئی پریشانی ہو کوئی فضا ہو کوئی جدا ہو کوئی خوف ہو تو آپ فوراں دور اکات نماز پڑھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کی گھبراہت آپ کی بیچہنی آپ کا وہ خوف آپ کا وہ ہم و خد یا تو فوراں بلکل نکل جائے گا یا تو بلکل ہلکا اور بے اثر ہو جائے گا اور کیسے نہیں ہوگا آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے کوئی مسیبت آئی ہے شیطان چاہتا ہے آپ غمگین ہو اور آپ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوگے اس کی پناہ ہمیں آگے اس سے دعائیں کرنے لگے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غم اور وہ پریشانی آپ پر برقرار ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنر کی نوافل کی تحجد کی پابندی کریں اس کا احتمام کریں یہ ہمارے دل کے لیے سکینت ہے ہمارے دل کے لیے تمانینت کا باعث ہے ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حقیقی معنوں میں آپ کے لیے خوشیاں لانے کا باعث یہ نماز بنے گی اس لیے آپ ساتھ سلم نے اسے اپنے آنکھوں کے تھندک بتایا ہے اگر ہم نماز میں کوتا ہی کرتے ہیں اس کا احتمام نہیں کرتے ہیں پھر ہمیں پریشانی آؤں غم ہو قلق ہو تو کیسا شکوا کس سے شکایت آپ کریں شکایت کرنے کیلئے بھی آپ کو اللہ تعالی کے پاس جانا ہے بندوں سے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ مصیبت یہ پریشانی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے اس کی مرضی سے آئی ہے وہی اس کو دور کرنے والا ہے آپ لوگوں سے شکایت کریں گے ان سے اپنی پریشانیوں کو ذکر کریں گے تو اکثر اوقات یہ پریشانی اور بڑھ جائیں گی تو گھوم پھر کے آپ کو اللہ تعالی کے پاس جانا ہے اسی ذات کے پاس جانا ہے جو حقیقت میں اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے اور اس ذات کے پاس جانے کیلئے نماز سے بہتر آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں اس لئے سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مصیبتوں کو دور کریں غم سے نجات پائیں پریشانیوں کو دور کریں اور ہسی خوشی زندگی گداریں سعید زندگی گداریں تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے اور نماز کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فرائد کی پابندی کریں بلکہ آپ اپنے آپ کو نماز کا خوگر بنائیں عادی بنائیں جب بھی موقع ملے تو نوافل ادا کرتے رہیں یہ نمازیں حقیقی معنوں میں بڑے اسرار رکھتی ہیں بڑے راد رکھتی ہیں جو ہم کو اور آپ کو حقیقی سعادت سے دوچار کریں بڑے رکھتی ہیں